بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایسے ویلوگ فیملی میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں اور آج کا میرا ویلوگ ہے ایجوکیشن سے ریلیٹڈ اور آج میں آپ کو بتانے لگی ہوں اے ڈی پی میں اور بی ایس میں کیا فرق ہے اور اے ڈی پی کیا ہے بہت سارے جو سٹوڈنٹس ہیں وہ کنفیوز ہیں کہ اے ڈی پی کے ہوئی نئی ڈگری ہے اور یہ کیا ہے تو میں آپ کی کنفیوزن دور کروں گی آپ کو کچھ اس کے بارے میں ڈیٹیل بتاؤں گی تاکہ آپ اپنی ایجوکیشن کیریر کا انتخاب کرتے ہوئے بلکل بھی کنفیوز نہ ہو تو سٹوڈنٹس اے ڈی پی کا مطلب ہے ایسی سی ایٹ ڈگری پروگرام بی اے ایس ایکول ٹو اے ڈی پی سمجھیں کہ بی اے کا نام چینج کر کر اب اے ڈی پی رکھ دیا ہے اب بھی اس میں فیلحال کوئی بھی چینجنگ نہیں ہے اس میں آپ سلیبس بھی سارا وہی پڑھے ہیں جو بی اے کا ہے اس کا ڈیریشن بھی جو ہے وہ ٹو یئرز کا ہے اور وہی اینویل سسٹم ہے کہ آپ اس کی پرائیویٹ گھر میں تیاری کر کے پیپر دے سکتے ہیں آپ کسی کالج یا یونیورسٹی کو جوائن کر کے اس کو کر سکتے ہیں اب بھی تو فیلحال صرف بی اے ڈگری کا نیم چینج ہوا ہے جس کو انہوں نے اے ڈی پی میں چینج کر دیا ہے اس کا سلیبس چینج نہیں ہوا اس کے سمیسٹر سسٹم نہیں ہوا اور کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے کہ آپ اس کو پرائیویٹ لی نہیں کر سکتے برحال ابھی جو ایچ ای سی ہے اس پر ورک کر رہی ہے امید ہے کہ فیچر میں سارا سلیبس چینج ہو جائے یہ بھی امید کی جاری ہے کہ می بھی یہ جو ہے سمیسٹر سسٹم میں کنورٹ ہو جائے اینویل سسٹم کے بجائے اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر یہ پوسیبلیٹی ہے کہ کوئی بھی سٹوڈنٹ گھر بیٹھ کے ایڈی پی نہیں کر سکے گا جیسے ہم اب گریجویشن گھر بیٹھک کر لیتے ہیں پرائیویٹ پیپر دیتے ہیں صرف سال باز پیسے جمع کراتے ہیں اور جا کے ایگزیمنیشن ہال میں گھر میں تیاری کر کے اس کو اٹیمپ کر لیتے ہیں لیکن اگر یہ سمیسٹر سسٹم میں کنورٹ ہو جاتا ہے تو آپ کو یہ فیسیلٹی نہیں ملے گی آپ کو پروپر انسٹویشن میں پڑھنا پڑے گا اور پھر آپ ایگزیمنز دیں گے ہاں صرف دو یونیورسٹریز کو اجازت ہوگی اس کو پرائیویٹلی کرانے کے لیے ان میں سے ایک میرے جو ہے یونیورسٹی ویرچول یونیورسٹی اور علام اقبار اوپن یونیورسٹی لیکن وہ بھی ایچ ای سی کے مطابق سمیسٹر وائز اس کے ایگزیمنز لے گی اور آپ اس طرح ایڈی پی جو ہے وہ اپنا کلیر کر پائیں گے تو سٹوڈنٹس اب ہم آتے ہیں بی ایس کی طرف بی ایس جو ہے وہ فوریئر پروگرم ہے جو ایکول ٹو ایم اے ہے پہلے ہم بی اے کرتے تھے پھر ہم ایم اے کرتے تھے اب آپ ایف اے کے بعد اگر بی ایس کرتے ہیں تو ایز ایٹ ایکول ٹو ایم اے ڈگری یعنی کہ یہ فوریئر پروگرم ہے تو اس میں آپ کا گریجیشن اور ایم اے اکٹھا ہو جاتا ہے میں ساست آپ کو بتاتی چلوں کہ اگر آپ نے اے ڈی پی کر لیا ہے تو آپ بی ایس کو فیفت سمیسٹر میں جوائن کر سکتے ہیں اس طرح آپ کے جو ٹو یئرز آلیڈی آپ نے پڑھ لیا اور جو باقی ٹو یئرز ہیں وہ آپ جو فیفت سکھ سمیسٹر پڑھیں گے بی ایس ڈگری کا تو آپ کی بی ایس کی ڈگری کمپلیٹ ہو جائے گی اب آہستہ آہستہ بی اے اور ایم اے کی ڈگری کو ختم کر کے بی ایس اور اے ڈی پی ڈگری جو ہے وہ انٹرڈیوز کروائی جا رہی ہے فیلہ حال تو ان کا سلیوز سیم ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا لیکن آگے آگے ہو سکتا ہے کہ اس کا جو سلیوز ہے وہ بھی چینج کر دیا جائے اب اے ڈی پی نام چینج کر دیا تو سٹورنٹس کہہ رہے ہیں کہ پہلے تو ہم بی اے کرتے تھے ہم یا بی ایسی کر لیتے تھے یا بی کم کر لیتے تھے تو اب ہم کیا کریں تو اے ڈی پی کو بھی اسی طرح آفر کیا گیا اس میں آپ کا سکوپ ہے جو بی اے کر رہے ہیں وہ اے ڈی پی ان آرٹس کریں گے جنہوں نے بی ایسی کرنی ہے وہ اے ڈی پی ان سائنس کریں گے اور جو کامرس کے سٹورنٹ ہے جو بی کم کرتے تھے وہ اے ڈی پی ان کامرس کریں گے تو اس طرح اے ڈی پی خالی آپ کو کوئی ایک چیز نہیں دکھا رہی آپ اس میں بھی جس طرح چاہیں اپنی سٹیڈی کر سکتے ہیں اور اس کو کنٹینیو کریں گے اس کی ڈگری کا نام چینج ہو گیا ہے لیکن آپ کو آفر جو ہیں وہ سارے پروگرام ہو رہے ہیں اس کے ساتھ کئی سٹورنٹس پوچھتے ہیں کہ which field is better for us تو سٹورنٹس آپ کے لیے سب سے اہم یہ ہے کہ جو آپ کا انٹرسٹ ہے آپ اس کے مطابق سٹیڈی کریں جس میں آپ کا بہت زیادہ آپ کو مزہ آتا ہے پڑھنے میں جس کو آپ شوک سے پڑھتے ہیں forcefully ایسے سبجیکٹ مت سلیکٹ کریں جس میں آپ کا انٹرسٹ ہے لیکن آپ forcefully کسی دوسرے سبجیکٹ کو پڑھ لیتے ہیں کہ یہ میرے فادر کو پسند ہے یہ میرے بھڑے بھائی کو پسند ہے تو میں اس کو سٹڈی کر لوں تو ایسا بالکل نہ کریں وہ سبجیکٹ آپ سلیکٹ کریں جس میں آپ کا پرسنل انٹرسٹ ہے اور یہ ہی آپ کے لیے بہترین ہے master of the all thing is master of nothing آپ کسی ایک سبجیکٹ کو سلیکٹ کریں اور اسی سبجیکٹ کو آگے اچھے طریقے سے پڑھیں خاص طور پر بی ایس کی سلیکشن کرنے کے لیے کیونکہ آپ کو master degree ملنی ہے تو سبجیکٹ کا جو سلیکشن ہے وہ بہت دھیان سے کریں اور اگر آپ اتنے دیوریشن آپ کو لگتا ہے کہ میں سٹڈی کنٹینیو نہیں کر سکتا کوئی پرابلم ہے تو آپ ایڈی پی کو بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں تاکہ آپ two years کی کر لیں اور اس کے بعد جیسے بھی آپ کو convenient ہو تو اپنی master degree کو complete کریں ویسے بہتر یہ ہے کہ اگر آپ کوئی اچھے سبجیکٹ رکھیں اور اس کو لے کر آگے چلیں جن میں آپ کا انٹرنسٹ ہے بی ایس کریں ایم ایس کریں تاکہ آپ پرفیشنلی نکھر کے سامنے آئیں تو اس کے بعد کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ scope of ADP ہے بلکل جیسے گریجیوشن کے بعد آپ کو کئی jobs آفار ہوتی ہیں آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں تو ADP is simply like that اور اسی طرح جو بی ایس کے بعد scope ہے وہ زائیسی بات ہے زیادہ ہو جاتا ہے آپ کی ڈگری انکریز ہو جاتی ہے بیچولر سے master میں آ جاتی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا scope زیادہ ہے تو جو students ہیں انہیں میں کہوں گی کہ ایسے سبجیکٹ سے آرس کے بعد جیسے آپ psychology میں masters کر لیں بی ایس کر رہے ہیں تو ایف وے کے بعد آپ psychology میں کر لیں economics میں کر لیں یا پھر آپ language میں آتے ہیں تو انگلیش میں کر لیں یہ بہت ان ہے ان کی بہت demand ہے اس کے بعد بہت زیادہ scope ہے اس طرح بہت اور جو ہے ایسے سبجیکٹ سے جن کو آپ آرس میں بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس کا بہترین scope آپ کو آگے مل سکتا ہے تو یہ میں نے تھوڑی سی ڈیٹیل شیئر کی ہے آپ کے ساتھ ای ڈی پی کی اور بی ایس کی اور آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے کہ کیسے آپ اپنے سبجیکٹ کا سیلیکشن کریں اور آپ کو میں نے بتایا ہے کہ ای ڈی پی ایس ایکول ٹو بی ہے اور یہ آپ کو حل پیلڈ میں مل جائے گا ان سائنس ان آرس اور ان کامرس تو سٹورنٹس اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں میرے چینل کو سسکرائب کریں اور اپنے دعاوں میں مجھے ضرور یاد رکھئے گا اللہ پیس